السلام علیکم میمبرز کیسے آپ لوگ امید کروں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بلکو ٹھیکو الحمدللہ دعا دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی افرامان میں رکھیں خیروات کیسے رکھیں آج ہم بنا رہے ہیں سویس رول جو بہت ایزی ریسی پی ہے لیکن سویس رول کے ساتھ ہم چوکو ہیز کی فیلنگ کریں گے اور اس کو فولڈ کر کے یعنی کہ چوکو ہیز سویس رول جو بہت زبردست ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو آپ سویس رول بنائیں گے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا بہت زبردست ہو جائے گا بچے بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ پہلی میں ایک دو دفعہ بنا چکا ہوں اس کو تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسی پی ش چینی اور ساتھ میں ونیلا ایسنس اور چوکو ہیز گوز کریں گے اس کی لیرنگ میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انڈوں کو ایک باول میں نکال دیکھیں سب سے پہلے چار انڈ اس کے اندر ہم نے ڈال دینے ہیں اور انڈوں کے ساتھ ہم ڈالیں گے چینی انڈوں وہ سیپریٹ تھوڑا کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انڈا اس کے اندر خراب نکال آئے ون بے ون کر کے چار انڈے اس کے اور بڑے مزیگی بات یہ کہ ہم اس کو بنا رہے ہیں ہینڈ ٹویٹر سے تاکہ آپ لوگ بھی گھر پر ایسی بنا سکیں چلیں چار انڈے سپریٹ کر لیے ساتھ جائے گے اس کے شگر دانیدار شگر اور ڈالیں گے ونیلا ایسنس بھی اس کے ساتھ تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں یہ فلوفی ہو جائے گا کریمی فارم میں ہوگا تو میں آپ کو اس کا ٹیکسر اور اس کا لپ دکھاؤں گا اچھا اس کی فارم میں آپ کو دکھا دوں تو یہ فارم اس کی چیک کریں یہ ساملیں کریمی فارم میں آگیا ہے اس طریقے سے اب ہم جیسے کہ میرا سٹائل ہے کہ میں میدہ جو ہے وہ ہاتھ سے فول کرتا ہوں تو ہم میدہ ہاتھ سے فول کریں گے میدہ اور کون فلور کو ایک ساتھ نکس کر لیں گے باؤل کے اندر تھوڑا تھوڑا میدہ ڈالیں گے اور ہاتھ سے فول کرتے رہیں گے دیکھیں نوٹ کیجئے گا یہ اس بات کو یہ طریقہ کار کہ فنگر میری کھلی ہی ٹھوڑا سا میدہ ڈالا اور پھر اس کو فول کیا ہے اس طریقے سے سارا میدہ چلا ہی ہے اس کے اندر اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو فول کر لینا ہے چلے اب اس کو کنبرٹ کر دیتے ایک ٹرے کے اندر اور ٹرے ہماری ہے تقریبا ٹرے کا جو سائز ہے وہ ہے 9x13 کی ٹرے جو کہ آپ کو بیک ہاؤس سے مل جائے گی نائف کی مدد سے ہم اس کو بلکل پلین کر لیں گے کہیں سے اوپر نیچے نہ ہو نہیں تو سویس رول آپ کا ٹھیک سے نہیں بنے گا اور اب ہم اس کو بیک کریں گے تقریبا 180 پر اور 12 منٹ ٹھیک ہے جی 180 کا ٹمپریچر ہوگا اور 12 منٹ میں ہمارا سویس رول بلکل رڈی ہو جائے گا اب ہم اس کو رکھتے ہیں بیک کرنے کے لئے جی میمبر سویس رول ہو گیا ہمارا ریڈی اور اس کو ٹھنڈا بھی کر لیا ہے اور آپ کو اس کا شیپ لوک دکھا دیتا ہوں الحمدللہ بلکل پر فیکٹ بنا ہے اب ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر چوکو ہیز لگائیں گے اور اس کو فولڈ کر کے اس کی کٹنگ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کیا کرنا ہے یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ اس کو ایک پیپر رکھنا ہے آپ نے پیپر کے اوپر اس کو اس طریقے سے اٹھانا ہے اس طریقے سے اٹھا کے اس پیپر کے اوپر آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے اس طریقے سے اب ہم نے اس کا پیپر اتار لینا ہے سویس روله زبردس؟ سوفٹ الحمدللہ اب ہم اس کے اوپر چوکو ہیز لگا کے اس کو فولڈ کر لیتے ہیں اچھا دی licensing چوکو ہیز اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اس طریقے سے اور nhà reforms کی مدد سے ہم نے پھیلار دینا ہے اس کے اوپر نہ ہی ہم نے کریم یوز کرنی ہے صرف چوکو ہیز یوز کریں گے اچھا جی تھوڑی دیر ہم نے اس کو تھنڈا کیا ہے اب کرم پانی اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ اس کی کٹنگ بلکل ایزی طریقے سے کر سکے ہم جی بھی مزری کیپ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا چوکو ہیز سویس رول الحمدللہ ریڈی ہے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹیسٹ آسم ہے کیونکہ اس کے اندر چوکے ہیں اس کی جو فیلنگ کیے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا کیونکہ بیکنگ ہوگی اب ہر کرنے دعاو میں یاد رکھے بہت ہی امانیلہ السلام علیکم مجھے دیجئے